اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے عبدالمنان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل آٹو کار دوستو مجھے امید ہے کہ آپ سبی لوگ ہوں گے خیر و حافیت سے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہونڈا سٹی 2019 کے بارے میں تو آج میں آپ کو اس گاڑی کے بارے میں بتاؤں گا کہ یہ گاڑی کیسی ہے اس گاڑی کا ڈیزائن کیسا ہے اس گاڑی میں کون کون سے فیچرز ملتے ہیں کون سے اینجن ملتا ہے یہ گاڑی کیا فیل ایوریج جاتی ہے اس کے علاوہ بھی اس گاڑی کے پاکستانی مارکٹ میں کتنے ویرینٹس آویلیبل ہیں اور کیا پرائس چل رہی ہے تو اس ویڈیو کو آکر دیکھتے رہیں آج ہم اسی گاڑی کے بارے میں بات کریں گے اور اس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو صرف ایک چیز بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ میرے اس چینل کی ویڈیو پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں تو کائنڈلی میرے اس چینل پر سبسکرائب کریں اسی طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے تو چلیے شروع کرتے ہیں دوستو ہونڈا سٹی ایک فرنڈ اینجن فرنڈ فیلڈ رائیو سب کمپیکٹ سی ڈین ہے اور یہ جو ابھی آپ ہونڈا سٹی سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ ہے ہونڈا سٹی کی پانچوی جنریشن جو کہ انٹرنیشنل ہی تو 2008 میں انٹروڈیوز کروائی گئی تھی اور 2008 سے لے کر 2014 تک رہی تھی اس کے بعد پھر اس گاڑی کی نیکس جنریشن یعنی کہ چھٹی جنریشن کو 2014 میں انٹروڈیوز کروائی گیا تھا پھر دوستو انٹرنیشنل مارکٹ میں اس گاڑی کی چھٹی جنریشن 2014 سے لے کر اب تک پروڈکشن میں ہے لیکن پاکستان میں اب تک اس گاڑی کی پانچویں جنریشن ہی چل رہی ہے جو کہ ہونڈا نے پاکستان میں 2009 میں انٹروڈیس کروائی تھی اور 2019 آ چکا ہے تقریباً 9 سال کمپلیٹ ہو چکے ہیں دسویں سال چل رہا ہے تو دوستو 2009 سے لے کر اب تک یہ گاڑی بلکل ایک ہی شکل میں آتی ہے ہونڈا نے اس گاڑی میں دو تین دفعہ تھوڑی سی مائنر کاسمیٹک چینجی ضرور کی از ای فیس لفٹ موڈل لیکن اس گاڑی کا اوورال اسٹرکچر 100% سیم ہے دوستو ابھی اس گاڑی کے پاکستانی مارکٹ میں ٹوٹل 6 ویڈنٹس آوائیلیبل ہیں جو کہ آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں لیکن آج کی سوڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ہونڈا سٹی کے ٹوپ آف دی لائن ویڈنٹ کے بارے میں جو کہ ہونڈا سٹی 1.5 ایسپائر پروسمیٹک دوستو جہاں تک تعلق گاڑی کے ایکسٹیریر کا تو گاڑی کا ایکسٹیریر ڈیزائن اوورال کافی اچھا ہے ویسے ہے تو پرانا لیکن ٹھیک ہے اتنا برا بھی نہیں لگتا اور زیادہ سٹائلیش بھی نہیں ہے بس ٹھیک ہے دوستو گاڑی کے فرنٹ پر آپ کو ہیلوجن ہیڈ لائٹس ملتی ہیں جس میں ڈی ٹائم رننگ لائٹس موجود نہیں ہیں اس کے علاوہ دوستو جب یہ گاڑی ہونڈا نے پاکستان میں انٹروڈیوز کروائی تھی مطلب کہ 2009 میں تب آپ کو اس گاڑی میں کچھ اس طرح کی فرنٹ گریل ملا کرتی تھی اس کے بعد پھر ہونڈا نے اس گاڑی کی کچھ فیس لفٹ کو پاکستان میں انٹروڈیوز کروایا تو پھر اس گاڑی کی فرنٹ گریل کو اس طرح کیسے چینج کر کے کروم میں کر دیا گیا تھا اور پھر جو ابھی اس گاڑی کا کرنٹلی فیس لفٹ انٹروڈیوز کروایا ہے ہونڈا نے تو اس گاڑی میں آپ کو کچھ اس طرح کی کروم گریل ملتی ہے اس کے علاوہ گاڑی کی فرنٹ بمپر میں آپ کو پری انسٹال فوگ لیمز ملتے ہیں گاڑی کی سائٹ پر دیکھا جاتا ہے تو اس گاڑی کی سائٹ پر آپ کو ریٹریکٹیبل سائٹ ویو میررز ملتے ہیں ویسے ایلیڈی ٹرنڈ سگنلز ویسے ایلیڈی ٹرنڈ سگنلز اس گاڑی کے سائٹ وی میررز میں ہونڈا نے ابھی انٹروڈیوز کروائے ہیں پہلے جب یہ گاڑی پاکستان میں انٹروڈیوز کروائی گئی تھی 2009 میں تب اس گاڑی کے سائٹ وی میرز میں ٹرنڈ سگنلز نہیں ملتے تھے اس کے علاوہ گاڑی میں آپ کو کروم ڈور ہینڈلز ملتے ہیں اور اس کے علاوہ گاڑی میں آپ کو پندرہ انچ کے الیومینیم الوائز بھی ملتے ہیں گاڑی کے بیک پر دیکھا جائے تو گاڑی کے بیک پر آپ کو کرسٹل ٹیل لائٹس ملتی ہیں جو کہ پہلے کچھ اس طرح کی ملا کرتی تھیں اور اب ان کو چینج کر کے اس طرح کر دیا گیا ہے اس کے علاوہ گاڑی کے ریئر بمپر میں ریئر ریفلیکٹرز بھی انسٹالڈ ہیں جو کہ فیس لیفٹ سے پہلے آنے والے موڈل میں تو نہیں ملا کرتے تھے لیکن اس فیس لیفٹ میں ہونڈانے دے دیئے ہیں اور اس کے علاوہ دوستو اگر گاڑی کی چھت پر دیکھا جائے تو گاڑی کی چھت پر آپ کو سنروف تو نہیں ملتا لیکن اس گاڑی کی چھت پر شارک فین انٹینا دیا گیا ہے جس کو ہونڈانے کافی زیادہ ایڈورٹائز کیا تھا جب یہ گاڑی پاکستان میں لانچ ہونے والی تھی تو پتہ نہیں سیمپل سے شارک فین انٹینا میں ایسا کیا ہے جو اتنا زیادہ ایڈورٹائز کیا گیا تھا اس کو خیر چلتے ہیں گاڑی کے انٹیرئر کی طرف تو گاڑی کا انٹیرئر ڈیزائن بھی ایکسٹیرئر کی طرح بس ٹھیک ہے اتنا زیادہ کوئی سٹائلش نہیں ہے دوستو فیس لیفٹ سے پہلے تو آپ کو اس گاڑی میں سنگل ٹون انٹیرئر ملتا تھا لیکن فیس لیفٹ کے بعد اس گاڑی میں ہونڈانے ایک دوسرا کلر بھی انٹریڈویس کروایا ہے ٹو ٹون میں کر دیا گیا ہے جو کہ ہے بیج اس کے علاوہ اس گاڑی کے ڈیچ بورڈ میں اور ڈور پینلز میں وڈن ٹرم بھی دی گئی ہے اس گاڑی کو تھوڑی سی خوبصورت لک دینے کے لیے اس کے علاوہ اگر اس گاڑی کے انٹیرئر کی بلڈ کوالیٹی کے بارے میں بات کی جائے تو اتنی کوئی خاص نہیں ہے بس ٹھیک ہے چیپ پلاسٹک کا استعمال کیا گیا ہے لیکن پھر بھی اس گاڑی میں آپ کو انڈا سیوک ٹین جنریشن کے جیسے فالس نہیں ملتے دوستو اس گاڑی میں آپ کو تھری سپوک سٹیرنگ ویل ملتا ہے جس پہ کوئی سٹیرنگ کنٹرولز وغیرہ موجود نہیں ہے اس کے علاوہ سینڈرل کنسول میں آپ کو ایل سی ڈی سکرین ملتی ہے جس میں سیٹلائی نیوگیشن کے ساتھ ساتھ ریورس کیمرہ انسٹالڈ ہے اور ایل سی ڈی سکرین کی نیچے اس گاڑی میں انیلوگ پلائیمٹ کنٹرول بھی دیا گیا ہے تو دوستو یہ تو ہم نے بات کر لیے اس گاڑی کے انٹیریر اور ایکسٹیریر کے بارے میں اب ذرا بات کر لیتے ہیں اس گاڑی کچھ فیچرز اور سیفٹی فیچرز کے بارے میں تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس گاڑی کچھ فیچرز تو بھائی اس گاڑی میں آپ کو پاور سٹیرنگ ملتا ہے پاور وینڈوز ملتے ہیں پاور ڈول لکس اور سینڈرل لوکنگ کیلیس اینٹری سیٹلائی نیوگیشن کے ساتھ ساتھ ریورز کیمرہ انیلوگ کلائیمٹ کنٹرول لیدھر سیٹس فرنٹ فوگ لیمز پندرہ انچ کے ایلویز اور چار سپیکر آڈیو سسٹم جیسے فیچرز ملتے ہیں تو دوستو اب بات کر لیتے ہیں اس گاڑی کے سیفٹی اور سیکیورٹی فیچرز کے بارے میں تو بھائی سیفٹی کے لیے اس گاڑی میں ہونڈا نے ای بی ایز بریکس ہو دی ہیں لیکن اس پوری گاڑی میں ائر بیک ایک بھی ایویلیبیل نہیں ہے باقی ہاں سیکیورٹی کے لیے اس گاڑی میں ایموبیلائزر دیا گیا ہے تو دوستو اب بات کر لیتے ہیں اس گاڑی کے انجن اور ٹرانس میشن کے بارے میں تو بھائی اس گاڑی میں آپ کو 1.5 لیٹر کا مطلب کہ 15 سیسکہ ساک 16 ویلف چار سیلنڈر پیٹرول انجن ملتا ہے جو کہ تقریباً 120 ہارس پاور اور 145 نیوٹن میٹرز آف ٹرک کو پروڈیس کرتا ہے اور اس انجن کے ساتھ آپ کو اس گاڑی میں 5 سپیڈ آٹومیٹک ٹرانس میشن ملتی ہے مینل ٹرانس میشن کے ساتھ بھی ایک گاڑی آویلیبیل ہے لیکن جیسا کہ آج کی اس ویلیو میں ہم بات کرنا ہے اس گاڑی کے ٹپ آف دی لائن ویرینٹ کے بارے میں تو اس گاڑی میں آپ کو صرف آٹومیٹک ٹرانس میشن ملتی ہے دوستو جہاں تک سوال ایک گاڑی کی فیول ایوریج کا تو یہ گاڑی آپ کو 11 سے 12 کلومیٹر پر لیٹر کا ایوریج دے سکتی ہے شہر میں جبکہ ہائی ویس پر یہ گاڑی 14 سے 15 کلومیٹر پر لیٹر کا ایوریج دے سکتی ہے باقی ڈیبینڈ کرتا ہے آپ کی ڈرائیونگ ہیبیٹس پر اس کے علاوہ گاڑی کی فیول ٹینک کے پیسٹی جو ہے وہ ہے 42 لیٹرز تو دوستو اب بات کر لیتے ہیں اس گاڑی کی پرائس کے بارے میں تو بھئی جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ گاڑی پاکستان میں لوکلی ایویلیبل ہے تو اس گاڑی کی پرائس فکسٹ ہے جو کہ ہے 22 لاکھ چار ازار دوستو جہاں تک سوال ایک گاڑی کے سپیر پارٹس کا تو اس گاڑی کے سپیر پارٹس پاکستان میں بڑی ایزیلی ایویلیبل ہے کیونکہ ایک طرح گاڑی لوکلی منفیکچرڈ ہے اور اب تک پروڈکشن میں ہے اس کے علاوہ 2009 سے لے کر تقریبا 9 سالوں تک یہ گاڑی آتی رہی اور ابھی بھی آ رہی ہے تو اس پیر پارٹس کا اتنا کوئی ایشیو نہیں ہے لیکن اگر بات کی جائے اس پیر پارٹس کی پرائسز کے بارے میں تو اس گاڑی کے اس پیر پارٹس کی پرائسز جو ہیں وہ ٹویٹا کرولا کے مقابلے میں تھوڑی سی زیادہ ہیں اس کے علاوہ دوستوں اگر بات کی جائے گاڑی کی گراؤن کلیرنس کے بارے میں تو اس گاڑی گراؤن کلیرنس کافی آپٹیمل ہے اگر اس گاڑی میں چار بندے بیٹھتے ہیں تو لیکن اگر پانچ بندے اس گاڑی میں بیٹھتے ہیں تو یہ گاڑی کسی بڑے سائز کے سپیڈ بریکر پر تھوڑا بہت لگ سکتی ہے تو پھر آپ کو تھوڑا تر تیڑا کر کے گزارنا پڑے گا باقی اگر بات کی جائے گاڑی کمپیٹیٹرز کے بارے میں تو اس گاڑی کے پاکستان میں جو مین کمپیٹیٹرز ہیں وہ ہیں دو ایک تو ہے ٹویٹا کرولا اس پرائس رینج میں آپ کو ٹویٹا کرولا جی اے لائی مل سکتی ہے لیکن وہ ہوگی مینیول ٹرانس میشن والی آٹومیٹک ٹرانس میشن والی گاڑی کی پرائس سوڑی سے زیادہ ہے اس کے علاوہ اس پرائس رینج میں آپ کو جو دوسری گاڑی مل سکتی ہے وہ ہے سوزوکی سیاز وہ آپ کو ہاں آٹومیٹک ٹرانس میشن میں مل سکتی ہے تو اگر ان تینوں گاڑیوں کو کمپیٹر کیا جا تو میرے خیال میں سب سے اچھی جو گاڑی ہیں ان تینوں میں سے وہ ہے سوزوکی سیاز تو وہ اس لیے کیونکہ سوزوکی سیاز کی بھی پرائس تقریباً اتنی ہے گی ہونڈا سیٹی کے جتنی لیکن ہونڈا سیٹی میں آپ کو سیفٹی کے لیے ائر بیگ ایک بھی نہیں ملتا جو کہ سوزوکی سیاز میں آویلیویل ہیں سوزوکی سیاز میں آپ کو دو ائر بیگس ملتے ہیں اور اے بی ایس بریکس بھی ملتی ہیں باقی جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس گاڑی کی پاکستان میں لوکل پروڈکشن کی جاتی ہے تو لوکل ہونے کی وجہ سے اس گاڑی کی بلکویلٹی اتنی کوئی خاص نہیں ہے لیکن سوزوکی سیاز کو پاکستان میں باہر سے امپورٹ کروا کر بیچا جاتا ہے اس گاڑی کی لوکل پروڈکشن نہیں کی جاتی پاکستان میں تو امپورٹیڈ ہونے کی وجہ سے اس گاڑی کی بلکویلٹی پاکستانی لوکل ہی میریفیکچرڈ گاڑیوں سے کہی گناہ بہتر ہے تو اوورال اگر میرے پاس 22 لاکھ روپے کا بجٹ ہو تو میں تو ان دونوں میں سے سوزوکی سیاز ہی خریدوں گا باقی نیچے دیکھے کمنٹ سیکشن میں آپ مجھے کمنٹ کر کے بتائیں کہ اگر آپ کے پاس 22 لاکھ روپے کا بجٹ ہو تو آپ ان دونوں میں سے کون سی گاڑی خریدنا پسند کریں گے ہونڈا سیٹی سوزوکی سیاز یا ٹویٹا کرولا سوری ٹویٹا کرولا جی لائی تو دوستوں فیلال کے لئے اس ویڈیو میں اتنا ہی مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں شیئر بھی کریں اور میرے اس چینل کو سبسکرائب کرنا ہمت بھولئے گا ایسی طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لئے تو اگلی بار پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اب تک کے لئے مجھے دیجئے اجازت اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ